اسلام علیکم اسی میں ہوں مرکلی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر کہتے ہیں کہ لاہور میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی تھی جس کی قیادت چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کرنی تھی وہ آج ریلی دو بچے نکلنی تھی لیکن اس ریلی کے اوپر پولیس کی اگباری نفری کی طرف سے جو ہے دھاوا بولا گیا اور وہاں پر ان کو بہت سارے کارکنان کو گریفتار کیا گیا جس میں نیا پاکستان کے ہمارے جو بھائی ہیں اسنین جو کہ بہت زبردست لڑکا ہے اور کافی عرصے سے وہ جو ہے نیا پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ہر جگہ میں موجود ہوتا ہے اس کو گریفتار کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں ان کو گریفتار کر کے جیل یعنی کہ پولیس پین میں ڈال کے جیل بچوایا گیا ہے ابھی تک کوئی ان کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ ان کو کس تھانے میں لے جایا گیا ہے یا پھر کیا کچھ ہو رہا ہے تو پھر حال کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے اسنین نے اپنی ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ اتنے کارکنان کو بھی گریفتار کیا گیا اور پوری نیا پاکستان کی ٹیم کو بھی گریفتار کیا گیا ہے دوسری جانب جو پولیس کی ایک بھاری نفری تھی وہ مال روڈ پر اور کنال کے آس پاس جو وہاں موجود تھے اور زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستے انہوں نے آج بند کر دیئے اور پھر جو بھی جو تحریکی انصاف کے کارکنان جو ریلی کی شکل میں آ رہے تھے ان کو روکا اور میں سے کچھ لوگوں کو گریفتار کر کے وہ لے کر گئے ہیں بعد میں جو پاکستان تحریکی انصاف کے کارکنان تھے جو عدداران تھے ان کی پریس کانفرنسز بھی ہوئی شیخ رشیر صاحب بھی ان کی گاڑی کو بھی آگے جانے نے دیا وہ بھی پیدل گئے اور وہ زمان پارک جب پہنچے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی پریس کانفرنسز کی تو عمران خان نے انتخابی مہم کا ایک اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے جو نگران حکومت ہے وہ دفعہ 144 کے تحت اس کے وہاں پر کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی تھی وہاں پر کوئی ایسی جلسہ جلوس یا کوئی ریلی نہیں ہو سکتی تھی دفعہ 144 کا مطلب ہے چار سے پانچ بندے زیادہ کٹھے نہیں ہو سکتے تھے اس وجہ سے وہاں پر یہ سین ہو رہا تھا لیکن اس کے برق صاحب دیکھیں کہ عورت مارچ بخوبی ہو رہا تھا وہاں پر اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین تھی وہاں پر جو عورت مارچ کر رہے تھیں جماعت اسلامی کا حیاء مارچ چل رہا تھا تو وہاں پر بھی کوئی پولیس نہیں تھی اور الٹا ان کو روک نہیں کی بجیرنگا سیکیورٹی دی جا رہا تھا دوسری جانب زمان پارک جو لوگ تھے آج سبح جو الیکشن کمیشن کے جانب سے اسلامباد پولیس کے آئی جی کو بھی جو ہے عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کر دیا اور ان کو پیش کرنے کا حکم کیا بلوچستان سے پولیس کی ٹیم آئی وہ عمران خان کو وارن گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں کہ تو انہیں ادھاروں کی حرزہ سرائی کی گئی ہے اس حوالے سے تو اس سارے سیچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو لاہور میں جو چیز ہو رہی ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں میرے حساب کے مطابق کہ دوہرہ میار ہے پنجاب حکومت کا نگران حکومت کا کہ آپ کچھ لوگوں کو کلی اجازت دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ابھی طور کی ریلی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر جیسے لوگ آ رہے تھے ان لوگوں کو پکڑا اور ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اور وہاں پر لوگوں کو زخمی کیا گیا وہاں پر انہوں نے ڈنڈے برسائے گیا ان کو مارا گیا اور سب سے بڑی بات عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی پبلک گیادرنگ ہوتی ہے یا کوئی اتجاجی مظاہرہ یا کوئی ریلی ہوتی ہے تو اس میں عوام سرکاری عملاق کو نقصان پہنچاتی ہے اور فوراں ہی مقدمہ درج ہو جاتا ہے کہ جی عوام نے سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کا مقدمہ درج کیا جائے لیکن آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب پولیس لاہور کے اندر وہ عوام کی جو گاڑیاں تھی جو وہاں پہ ہائی ایس تھے جو وہاں پہ گاڑیاں تھی وی ایٹ کھڑیوی تھی وارچینر کھڑیوی تھی ہائی ایس جو ٹویٹا کے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ان سب پوروں نے توڑا خالی جو گاڑیاں کھڑیوی ہیں تو ان کو توڑنے کا مقصد کوئی سمجھ نہیں آیا کہ جو محافظ تھے وہی آج نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس تاری سیناریو میں اگر دیکھا جائے تو ایک فرسٹریشن ہے جو شاید نگران حکومت کے اوپر ہے اور یہ فرسٹریشن کہاں جائے گی کس طرف جائے گی یہ آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لاہور کے اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور نے کہا دفعہ 144 پجاب حکومت نے لگایا تو اس کو چاہیئے تھا وہاں گیادمی نہ کرتے تو دفعہ 144 صرف تحریک انصاف کے لیے تو نہیں تھا وہاں پر جو عورت مارچ والے ہیں ان کے لیے بھی تھا حیاء مارچ والے ان کے لیے بھی تھا ان کے لیے تو آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے تو آپ تحریک انصاف اور ہاں دوسری جانب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیئے کہ وہ ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں جس سے پولیس کو اشتہال آئے لیکن پولیس ایک منظم طریقے سے جو ہے وہاں پر موجود تھی انہوں نے وارٹر کینن کا استعمال کیا خواتین کے اوپر جو ہے انہوں نے پانی پھینکا اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں کی تو یہ بیسکلی ٹیکٹیس ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے بیک فوٹ کیا چاہے عمران خان نے جو ہے اس تمام ایکشن کو عدالت کے اندر چیلنج کرنے کے لیے کانونی ٹیم سے مشاورت بھی جاری ہے ان کی زمانت پارک میں موجود ہیں وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں اب اس چیز کو چیلنج کیا جائے گا کہ انتخابی مہم کو روکا جا رہا ہے پولیس یا اداروں کی جانب سے اور انگران حکومت کی جانب سے جائے کہ مدارت نے خود کہا ہے کہ وہاں پر الیکشن رہے اور دوسری جانب پنجاب میں الیکشن تیس اپریل کو جو ہے ریشیڈول بھی جاری ہو گیا ہے اور تیس اپریل کو الیکشن ہوں گے میں بزاتے خود ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے کہ آپ اسلامباد میں بھی جو عورت مارس کے اوپر ایس پی نوشیریان صاحب کے ساتھ بتمیزی کی گئی یہ عورت کی طرف سے اور پھر انہوں نے اس کو شاؤٹ کیا ذہری بات ہے دھکیے جب آپ کسی پلیس افیسر کو دیں گے تو ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی شخص کی تو وہ آپ کو پھر اس کا ریپلائی آتا ہی ہے تو آپ کو جب منع کیا گیا تھا کہ اس لیمٹ سے آپ نے آگے نہیں جانا تو وہاں پر موب لے کر جانا یا وہاں پر اس طرح کی لوگوں کو لے کر جانا یہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ محضب معاشرے یا ایک اتجاجی ریلی جو محضب ترکے سے ہو رہی ہوتی ہے اس کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی ارکات کرنا سو یہ تمام معاملات چل رہے ہیں لیکن زمان پارک کی جو سیچویشن ہے وہ سٹل نورمل نہیں ہے اور لوگوں نے کینال کو کاٹ کر وہاں پر اپنے پھٹے وغیرہ لگا کر وہاں سے رستہ بنایا تاکہ وہ زمان پارک پہنچا گئے تو بہت بڑی تعداد زمان پارک میں موجود already ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے بچے بھی وہاں موجود ہیں تو ایک میسیج میں نے گران حکومت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف وفاق کو کہتے ہیں ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہم عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے تو براہ مربانی آپ وہ کام بھی نہ کریں جس سے عمام کو نقصان ہو ٹھیک ہے آپ نیگوسیشن کریں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں عمران خان کے ساتھ پٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں قیادت کے ساتھ بیٹھیں ان سے بات کریں کہ بھئی ہم اس طرح اگر اس چیز کو بڑے احسان طریقے سے کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے پہ جائیں نیگوسیشن کی طرف جائیں بات چیز کی طرف جائیں اس طرح کام کرنا کہ ہمیشہ سے میں اس چیز کی مضمت کرتا ہے تو آج بھی مضمت کروں گا چاہے وہ نون لیک کے ورکرز ہوتے چاہے پٹی آئے کہ چاہے بھی بس بارٹی کی ہوتے ان کی اوپر اس طرح سے آنسو گیس پھینکنا اور پانی کے وارٹر کینن کا استعمال کرنا خواتین کو اور بچوں کو مارنا اور بندوں کو جو حضورک ہیں شہری ہیں ان کو مارنا اور لہو لہان کرنا یعنیٰ کہ پولیس کو زیب نہیں دیتا تو پولیس آلاکار نہ بنے پولیس بنے تو امید کرتا ہوں کہ اب تک کی جو سیچویشن ہے اس کے مطابق آپ کو جو اپڈیٹ دے سکا ہوں وہ دے دی ہیں مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں آپ سے شیئر کروں گا ابھی تک آپ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں مزید آپ سے اپڈیٹ دے دے رہیں گے پاکستان زندہ بھائیں